ہم ایک آدمی جیک کو دیکھتے ہیں جو اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی باتیں بتاتا ہے یہ ہمیں دو ہزار ستتر کا سال بتایا جاتا ہے اور جیک اپنی کہانی بتاتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہاں پر اس اردھ پر ایک ڈیزاسٹر آیا تھا سپیس سے کچھ سکوینچرز آئے تھے اور اس کے لحاظ سے وہ ایلینز تھے پہلے تو ان لوگوں نے ہمارے جان کو ڈسٹروائی کر دیا اس کے بعد ان ایلینز نے اردھ پر بھی حملہ کر دیا وہ ایلینز انسانوں کے مقابلے زیادہ پاورفول تھے انسانوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ نیوکلئر ویپنز کا استعمال کریں انسان ایلینز کے خلاف وہ وار تو چیت گئے انہوں نے ایلینز کی کافی زیادہ شپس کو ڈسٹروائی بھی کر دیا مگر ان اٹیکس کی وجہ سے ہماری اردھ بھی انسانوں کے رہنے کی قابل نہیں رہی تھی اور جو ہماری سمین کا حصہ بچا تھا وہ اردھ کو ایک اور سٹروم کی وجہ سے تباہ ہو گیا انسانوں نے اپنی نسل کو بچانے کے لیے ایک نیا مشن لانچ کیا اور انہوں نے رہنے کے لیے اب چاند پر اپنا گھر بنایا جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے ان کو وہاں پر پھیج دیا اور جو کچھ اردھ پر رہ گئے تھے وہ وہاں پر مشینوں کو سیف کرتے تھے وہ مشین سمندر کے پانی کو فیوجن انرجی میں بدلا کرتی تھی اور یہ انرجی ریسورس ٹائٹن پر پسے ہوئے انسانوں کی آخری امید تھی اس کے بعد ہم چیک اور اس کے فرنڈ وکٹوریا کو دیکھتے ہیں یہ دونوں بھی ایک ایسی سٹیشن پر تھے جہاں پر ان کو ایک خاص ایریا دیا گیا تھا وہاں پر اردھ اردھ جتنے بھی ٹرونز تھے یا پھر مشینز تھیں وہ دونوں ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے وہ ان ٹرون اور مشینز کا منٹیننس کا کام کرتے تھے اور ان کو رپیر بھی کرتے تھے کیونکہ اردھ پر ابھی میں کچھ سپکوینجرز تھے جو ان کے ٹرونز کو خراب کرتے تھے اور جیک کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں جیک اور وکٹوریا کو یہ ساری انفرمیشن مشن کنٹرول کو دینا ہوتی تھی اور ان کے مشن کی ساری انفرمیشن بھی ان کو کنٹرول مشن سے آیا کرتی تھی مگر یہاں پر جیک کے ساتھ کچھ باتیں ہیں ہمیشہ جیک اپنے ڈریم میں کسی لڑکی کو دیکھا کرتا تھا جیک کو نیو یورک سٹی یاد تھی کیونکہ ان لوگوں کی عداش کو پانچ سال پہلے ہی ایریز کر دیا گیا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اور وکٹوریا بھی کچھ دن بعد ٹائٹن پر جائیں گی کیونکہ اردھ پر انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا تھا جیک یہاں پر بہت کچھ سوچا کرتا تھا لیکن وکٹوریا کو صرف اپنے کام کی پڑی تھی بہت زیادہ تر انٹرسٹ اپنے کام میں ہی لیا کرتی تھی یہاں پر اس مووی سے ریلیڈڈ ہمیں جتنی انفرمیشن ملی ہے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر سٹیشن میں ہمیں جیک اور وکٹوریا کو دکھایا جاتا ہے یہ لوگ بہت سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کا یہ سٹیشن بہت زیادہ انچائی پر بنیا گیا تھا تو ایلینز ان پر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ان کے گرد ایڈوانس ڈرونز ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن عام دور پر تو جیک اور وکٹوریا ان بڑے مشینوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ ایلینز ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں وکٹوریا ہمیشہ سٹیشن میں ہی راہ کرتی تھی اور جیک کو گائیڈ کرتی تھی اب سٹیشن میں سیلی نام کی ایک لیڈی وکٹوریا کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہتی تھی کیونکہ اسی ہیڈ آفیس سے ان کو ساری کام کی انفورمیشن ملا کرتی تھی اور زیادہ تر میسیجز ان کو وہی سے آیا کرتے تھے ہم یہاں پر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے امپلائز ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مشین کنٹرول سے ان کو انفورمیشن آئی تھی کہ دو ڈرونز خراب ہو گئے ہیں اب جیک کو ان دو ڈرونز کے پاس جا کر ان کو ٹھیک کرنا ہے جیک اس جگہ پر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ ڈرونز خراب تھے مگر خراب موسم کی وجہ سے جیک کا شپ خراب ہونے لگتا ہے جیک یہاں پر اپنے سپیس شپ کو ٹریش ہونے سے پہلے ہی زمین پر لینڈ کر لیتا ہے لیکن یہ بات وکٹوریا کو پتا نہیں تھی جیک جب لوکیشن پر پہنچتا ہے تو اس کا ٹرون ایک سٹیڈیم میں لینڈ ہوا تھا اب وہ وہاں پر نیچے ادرتا ہے اور وکٹوریا کو اپنے اوپر نظر رکھنے کا کہتا ہے وکٹوریا یہاں پر جیک کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکٹ پارٹس نہیں ہیں جیک شاید تم اس کو ٹھیک نہ کر پاؤ لیکن جیک اس ٹرون کو ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد جیک اس ٹریڈیم کو دیکھتا ہے جو کہ پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو گیا تھا اور یہاں پر اس کو ایک گیم یاد آتی ہے جو کہ 2017 میں کھیلی گئی تھی شاید جیک نے اس کے بارے میں کہیں پر کچھ پڑھا تھا اور یہ ایک یادکار میچ تھا پر تب ہی ہمیں یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ ان سیکوینجرز میں سے ایک ان پر نظر رکھ رہا تھا یہ کہانی سناتے ہوئے اب اس نے ڈرون کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اب جیک وہاں پر جب آن لائن آتا ہے تو وہاں پر ایک ڈاگ آ جاتا ہے اب ان ڈرونز کو ایسے پروگرام کیا گیا تھا کہ وہ سیکوینجرز اور اینیملز کو مار دیں مگر جب یہ ڈرونز جیک اور وکٹوریا کے فیس گوری اگنائز کرتے تھے تو ان دونوں کو ڈرونز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہاں پر ایک ڈرون کو تو جیک نے ٹھیک کر لیا تھا مگر جو دوسرا ڈرون تھا اس کو ٹھیک کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے اندر جو ٹریکر تھا وہ خراب ہو گیا تھا مگر جیک اپنی بائیک نکالتا ہے اور اس ڈرون کو ٹھونڈنے نکل جاتا ہے اب فائنلی کہیں سے اس کو سگنل آتے ہیں وہ اس بات کے بارے میں ٹاور کو انفارم کرتا ہے وکٹوریا اپنے ہیڈ آفیس سے اجازت لیتی ہے لیکن وہ اس کو پروف نہیں کرتے کہ جیک ایک سرنگ کے اندر نیچے جائے ہیڈ آفیس والے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ ایلینز کی کوئی چال ہو مگر جیک پھر بھی اس سرنگ میں نیچے جاتا ہے یہ ایک پرانی لائبریری تھی تھوڑے در بعد جیک کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فیک سگنل تھا اور یہ ایک ٹریک بھی تھا اب وہ وہاں اس سرنگ سے نکل لے کے کوشش کرتا ہے مگر تب ہی اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے مگر تب ہی وہاں پر ایک ٹرون پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی ایلینز تھے وہ سب کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد جیک اس سرنگ سے باہر آ جاتا ہے مگر جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس کی بائیک نہیں تھی شاید اس کی بائیک کو وہاں پر سکوینجرز لے گئے تھے اب وہ کسی طرح سے دوبارہ اپنے سٹیشن پر پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں پر جیک کے مائن میں بہت زیادہ سوال تھے اس لائبریری میں جیک کو ایک بک بھی ملی تھی جو کہ انشنٹ روم کے بارے میں تھی اب یہاں پر ارد تو کافی زیادہ بنجر تھی لیکن جیک نے ایک پھول اگایا تھا اور وہ یہ پھول وکٹوریا کو دینا چاہتا تھا اب وہ ایسا ہی کرتا ہے مگر یہاں پر وکٹوریا جیک کی جیسا بلکل بھی نہیں سوچتی تھی وہ اس پھول کو سٹیشن سے باہر پھینک دیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو اپنے ہیڈ آفیس کی طرف سے یہ میسج تھا کہ جو دنیا ختم ہو چکی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن کو اکٹھا نہیں کریں گے وکٹوریا یہاں پر غصہ بھی کرتی ہے اور جیک سے کہتی ہے کہ ہم دو ہفتے بار ٹائٹن پر جانے والے ہیں اور میں اس بارے میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی گلتی ہو خیر جیک کو ان سب باتوں کا برا تو لگتا ہے لیکن وہ کر بھی گیا سکتا تھا اب جب رات کو جیک وکٹوریا کے ساتھ پول میں تھا تو وہیں پر اس کو اسی لڑکی کے ویچن آتے ہیں جس لڑکی کو ہم نے اس مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا مگر تب ہی وہاں پر ایک سہردار دھماکہ ہوتا ہے یہ بلاسٹ انہی مشینز میں تھا جو مشینز سمندر میں سے پانی کو کھینچا کرتی تھی ان کا ایک سٹیشن بری طرح ڈسٹرائی ہو گیا تھا یہ ان کے لیے بری خبر تھی تب ہی جیک جلدی سے اپنے سپیس شپ میں بیٹھ کر اس انسیڈنٹ والی جگہ پر جانے کے لیے نکل جاتا ہے دوسری طرح وکٹوریا کمانڈ سٹیشن سے کنیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ان کو یہ خبر ملتی ہے جب ان کے ڈرونز کو ایلینز نے خراب کیے تھے تو وہ ان میں سے فیولز کو نکال دیتے تھے اب یہاں پر وکٹوریا اپنے کمانڈ ہیڈ آفیس میں یہ بتاتی ہے کہ شاید وہ ایلینز جب ہمارے ڈرونز میں سے فیولز کو نکال دے تھے تو انہیں فیولز کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں مگر وہاں پر وہ لیڈی جو ان کو آرڈر دیتی تھی وہ ان کو کہتی ہے کہ ڈرونز کو دوبارہ سٹ کرو تاکہ دوبارہ سے وہ ڈرونز کو نقصان نہ پہنچا سکیں دوسری طرف ان کو سگنل بھی مل رہے تھے جو کہ زمین کی طرف سے آ رہے تھے اب چیک اس سگنلز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک بیلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے چیک جب اس بیلڈنگ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بیلڈنگ بری طرح سے ڈسٹروائے ہو چکی تھی یہاں پر آگر جب چیک سگنلز کو چیک کرتا ہے تو یہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اب ان کو یہاں پر کچھ بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں جل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دشمن بار بار ان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا مگر یہاں پر چیک کو اپنے سوالوں کے جواب مل سکتے تھے لیکن یہاں پر چاروں طرف ریڈییشن زون تھا اور اس زون میں ان لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیک بہت زیادہ الگ تھا وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ایک لیک پر جایا کرتا تھا اور اس نے وہاں پر ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا لیکن اس بارے میں وکٹوریا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی کبھی وہ وکٹوریا کو اس جگہ پر لایا تھا سچ بات یہ تھی کہ وہ وکٹوریا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور چیک اپنے مائن میں ہمیشہ یہ سوال لے کر سوچا کرتا تھا کہ کچھ تو ہے جس کے بارے میں اس کو جاننا ہے چیک اس لیک کے کنارے لیٹا ہوا تھا مگر تب ہی اچانک سے اس کی نظر آزمان پر پڑتی ہے وہ آزمان پر ایک سپیس شپ کو کریچ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ یہاں پر وکٹوریا سے کنیکٹ بھی ہوتا ہے لیکن وکٹوریا اس کو ایک اناؤن شپ بتاتی ہے مگر جیک اب اس شپ کا پیچھا کرتا ہے اور جب وہ پیچھا کرتا ہے تو اس کو پتا جلتا ہے کہ یہ شپ انسانوں کا تھا یہ سپیس شپ میں سلیپنگ پارٹس تھے جس میں ابھی بھی کچھ انسان زندہ تھے اب یہاں پر سب کچھ جو بھی تھا جیک وکٹوریا کو دکھاتا ہے اور وکٹوریا اپنی ہیٹ کو دکھاتی ہے وہی لیڈی کو اب وہاں پر جیک ان سب کو بچاتا تب ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو کہ ہائپر سلیپ میں تھی اور یہاں پر یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ جیک کے ڈریمز میں آیا کرتی تھی اور تب ہی وہاں پر ڈرونز آ جاتے ہیں اب ڈرونز وہاں پر اٹیک کرتے ہیں اور چار سروائیورز کو ختم کر دیتے ہیں مگر جیک کسی طرح ڈرونز سے اس لڑکی کو بچا لیتا ہے جیک یہاں پر جب بھی کوئی ایسا کام کرتا تھا تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سکوینچرز نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اب اس بار کو جیک اپنے ساہ سٹیشن پر لے آتا ہے یہ دیکھ کر وکٹوریا کو کافی زیادہ عجیب بھی لگتا ہے مگر جیک اب اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا لیکن اس لڑکی کے طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اب وکٹوریا یہاں پر جیک سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ہیڈ آفیس میں اس لڑکی کے بارے میں بتانا ہوگا مگر جیک وکٹوریا کو کہتا ہے کہ کمانڈ سٹیشن کو پہلے ہی بتا ہے اور ان لوگوں نے وہاں پر ڈرونز کو بھیجا تھا کہ سروائیورز کو ختم کرنے کے لیے اب یہ دونوں اس بات کو سیکرٹ رکھتے ہیں اور اس سروائیور کا علاج کرتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ حیرانی والی بات یہ تھی کہ جب وہ لڑکی خوش میں آتی ہے تو وہ جیک کو پہچان لیتی ہے وہ وہاں پر جیک کا نام پکارتی ہے اور صحیح طرح سے خوش میں آنے کے بعد وہ اپنا نام جولیا بتاتی ہے اور یہاں پر یہ لوگ اس کو ایک بری خبر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے شپ کے سبھی سروائیورز مر چکے ہیں صرف ایک تمہیں زندہ بچی ہو اور سب سے زیادہ حیرانی والی بات اس کے لیے یہ تھی کہ وہ پچھلے ساٹھ سال سے سو رہی تھی اور یہ سن کر جولیا کو کافی زیادہ عجیب لگتا ہے اب یہ تینوں مل کر پیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہاں پر جولیا کو کچھ بھی نہیں بتا تھا کہ ارث پر کیا ہوا تھا اور ارث کس طرح سے ڈسٹرائی ہو گئی جیک اس کو بتاتا ہے کہ ساٹھ سال میں ارث کا یہ حال ہو چکا ہے اور اب ارث پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو چکی ہے مگر جولیا تب ہی جیک کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کا کوئی ڈریم ہے مگر جیک اس کی سیچویشن کو سمجھ سکتا تھا کہ ایسا اس کا حال کیوں ہے بعد میں جیک وکٹوریا سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ آخر کیوں ڈرونز نے باقی سروائیورز کو مار دیا مگر وکٹوریا اس کو کہتی ہے کہ وہ لوگ شاید یہاں پر غلطی سے آ گئے تھے وکٹوریا کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑکی یہاں سے چلی جائے بعد میں جب جیک جولیا سے بات کرتا ہے تو جولیا اس کو کہتی ہے کہ اسے اس جگہ پر سے اپنے فلیٹ ریکارڈر کو لانا ہوگا جہاں پر ان کا شپ گر کر ڈسٹروائ ہو گیا تھا اس کو جلتی جاننا تھا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا گیا تھا جیک وکٹوریا کو بغیر بتائے جولیا کو اسی سائٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کا سپیس شپ کریش ہوا تھا مگر جب یہ بات وکٹوریا کو پتا چلتی ہے تو وہ جیک کو وہاں پر جانے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیک مجھے ماف کر دینا اب میں تمہارا بچاؤ نہیں کر سکتی عام طور پر ڈیٹ یعنی سپیس ٹیشن جب بھی آن لائن ہوتا تھا تبہ وکٹوریا کے پاس فل کنٹرول ہوتا تھا اور جیک کو اس بارے میں پتا تھا وہاں پر جب جولیا اور جیک پہنچتے ہیں اب جولیا کو وہاں پر اپنا فلیٹ ریکارڈر تو مل جاتا ہے لیکن یہ دونوں سکوینجرز کے جال میں بھز جاتے ہیں وہ جولیا اور جیک کو بے ہوش کر کر لے جاتے ہیں وہاں پر دوسری طرف وکٹوریا کو بھن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے ان کا ڈیٹا آن لائن ہو جاتا ہے یہاں پر وکٹوریا اسی لیڈی سے کچھ ڈرونز مانگتی ہے تاکہ وہ جیک کی ہیلپ کر سکے اُدھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اور جولیا کو دور پہاڑوں میں لے کر جایا جاتا ہے اور اب وہاں پر جب جیک کو ہوش آتا ہے تو وہ بندھا ہوا تھا اور جہاں پر جیک کو رکھا گیا تھا وہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ تھا تب ہی جیک اپنے پاس ایک آدمی کی آواز کو سنتا ہے وہاں پر وہ آدمی اسی کہانی انچنٹ روم کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ جیک نے اس بک میں سے پڑی تھی جو اس کو لائبریری سے ملی تھی وہاں پر اس آدمی کا نام بیچ تھا وہ جیک سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے ہمیں ایلین سمجھ رہے ہو لیکن ہم لوگ انسان ہیں وہ آدمی جیک کو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے خلاف لیکن جلد ہی تمہیں سچ کا پتہ چل جائے گا وہ کہتا ہے مگر میرے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں پر لاکر بہت بڑی غلطی کر دی لیکن مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم ان سب لوگوں کو غلط ثابت کرو گے وہاں پر دوسری طرف ڈرونز نے جیک کا ڈی این اے ڈیڈیکٹ کر لیا تھا اور اب وہ ڈرونز اسی جگہ پر آنے والے تھے یہ ڈرونز کافی زیادہ پاور فل تھے اور ان ڈرونز کا عام انسان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہاں پر یہ آدمی جیک کو ایک ڈرون بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی اس کو پروگرام کرو گے مگر جیک اس بات کے لیے تیار نہیں تھا اب وہاں پر وہ ڈرونز بھی پہنچاتے ہیں جو جیک کو ڈھونڈ رہے تھے اب وہ بیچ وہاں سے اس کو چاہنے دیتا ہے لیکن جیک کو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تمہارے ریڈییشن زون میں جا چکا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر تم سچ کی تلاش میں ہو تو تم کود وہاں پر جاؤ اور تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے اب جیک وہاں سے جولیا کو لے کر نکل جاتا ہے اور وہ اسی ویلی میں آ جاتا ہے جس کے بارے میں بیچ نے اس کو بتایا تھا وہاں پر وہ جولیا سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو تم کیا جانتی ہو اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو اب یہاں پر جولیا اس کو سچ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری وائف ہوں اور اس کو سب باتیں یاد دلوانے کی کوشش کرتی ہے وہ یہاں پر جیک کو بتاتی ہے کہ وہ کیسے یہاں پر آئے تھے اور اس نے کیسے جولیا کو پروپوس کیا تھا یہ اس ٹائم کے بارے میں بتا رہی تھی جب کوئی وارڈ نہیں ہوئی تھی اور دنیا کا حال ایسا بلکل نہیں تھا یہاں پر جیک کو بھی سب کچھ یاد آنے لگا تھا اتنے میں ویکٹوریا اس شپ کو جیک کے لیے بھیجتی ہے اور اس پاس سے ویکٹوریا کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اب جب جیک دوبارہ سے اپنے سٹیشن پر آتا ہے ویکٹوریا وہاں پر جیک کے لیے دروازہ نہیں کھولتی اور مشن کمانڈ کو بھی اس جیس کے بارے میں انفارم کر دیتی ہے کہ جیک اس کے لیے ایک خطرہ ہے اور جیک کے پاس ایک سروائیور بھی ہے حالانکہ جیک وہاں پر اس کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے کہ ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور ہم دونوں کو غلط طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ویکٹوریا ان سب باتوں کو بالکل بھی نہیں سن رہی تھی تب ہی وہاں پر جب یہ سب باتیں ان کے کمانڈ سٹیشن میں اس لیڈی کو پتا چلتی ہیں جو لیڈی ویکٹوریا کو ساری انفارمیشن دیتی تھی تو وہاں پر ایک ڈران ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ وہاں پر ویکٹوریا کو مار دیتا ہے اور وہ جیک کو بھی ختم کرنے والا تھا مگر باہر پیٹی جولیا اس ڈران کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے اب کمانڈ سٹیشن کو ان سب باتوں کے بارے میں پتا چل گیا تھا جیک جولیا کو وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے ان کے پیچھے کچھ ڈرانز بھی لگ جاتے ہیں مگر جیک وہاں سے بچتے بچاتے نکل جاتا ہے اور وہ وہاں پر اس ریڈیشن زون کو بھی پار کر لیتا ہے حیرانی کی بات وہاں پر یہ تھی کہ وہاں پر کوئی بھی ریڈیشن نہیں تھی اب ایک ڈران کی اٹیک کی وجہ سے ان کا سپیس شیف وہاں پر ڈیزرٹ میں گر جاتا ہے یہاں پر آ کر جیک کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا وہ اپنے ہی ایک کلون کو دیکھتا ہے جو کٹور ڈران کو منٹین کر رہا تھا جیک اب جب اپنے اس ہم شکل کے پاس جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں جیک اس کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اس ڈران کو ڈی ایکٹی ویٹ کرنا ہوگا مگر یہاں پر جو ایک نیا جیک تھا وہ وہاں پر تھوڑا سا ڈر جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر جولیا آ جاتی ہے اب یہاں پر دونوں جیکس کے درمیان فائٹ ہوتی ہے ان میں سے جو ریال جیک تھا وہ ڈران کو ڈی ایکٹی ویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر پلانز اور ریال جیک کی فائٹ میں جولیا بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتی ہے اب وہاں پر جیک جولیا کو ایک جگہ پر لٹا دیتا ہے اور دوسرے جیک کا سپیس شپ لے کر سٹیشن پر جانے لگتا ہے دراصل یہاں پر جیک اور جولیا کے بہت سے ہم شکل بنائے گئے تھے اور ان دونوں کے ہم شکل الگ الگ ایریا کو کور کرتے تھے اور ان دونوں کو یہ چھوٹ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ریڈیشن زون ہے اب جب جیک وہاں پر سٹیشن پر جاتا ہے تو وہ وکٹوریا کو دیکھتا ہے حالانکہ کچھ دیر پہلے چیک کی نظروں کے سامنے وکٹوریا مر گئی تھی اب چیک یہاں پر اس کو اپنے ساتھ جانے کی آفر تو کرتا ہے مگر وکٹوریا کے مائن کو ایسے پروگرام کیا گیا تھا کہ وہ رولز کو نہیں دور سکتی تھی اب یہاں پر چیک اس کو سچ تو نہیں بتاتا اس کے بعد وہ میڈیکل گٹ لے کر جولیا تک پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر جولیا کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کو لے کر لیک ہاؤس پہ چلا جاتا ہے وہاں پر وہ لوگ کچھ ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں اب وہ دونوں بیچ اور اس کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس بات پر وہ لوگ خوش بھی تھے یہاں پر چیک ان کا کام بھی کرتا ہے اور ان کی ٹرون کو پروگرام بھی کرتا ہے اصل میں صرف چیک ہی تھا جس کو یہ ٹرونز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اسی لیے بیچ یا اس کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے اب یہاں پر بیچ چیک کے سامنے کہانی کو اور بھی زیادہ کلیر کر دیتا ہے دراصل ناسا نے ایک ٹیم بھیجی تھی اس اوبجیکٹ کی چانچ کو کرنے کے لیے جو کہ اردھ کے اوربٹ میں آیا تھا اس میں جیک چولیا اور وکٹوریا کے ساتھ کچھ اور ایسٹرونوٹس بھی تھے ان کو یہ انفورمیشن ملی تھی کہ انہوں نے ایک اوبجیکٹ دیکھا ہے دراصل وہ ایک ڈٹ تھا اور وہ ایک ایلین تھا اس نے دیکھا کہ ڈٹ نے ہمارے چاند کو ڈسٹرائے کر دیا ہے اس نے ناسا کے اس پیس شپ کو بھی پکڑ لیا اور اس میں جو لوگ تھے یعنی یہ جیک وکٹوریا اور جولیا ان لوگوں پر اس نے ایکسپیرمنٹ کیا وہ جیک کو بتاتا ہے کہ تمہاری شکل کے ہزاروں جیکس بنائے گئے تھے اس نے یہاں پر انسانوں کا قتل عام کیا اور جب اردھ پر سے بہت زیادہ لوگوں کا خاتمہ ہو گیا پھر ان لوگوں نے تمہارے مائن کو بدل دیا اور تم سب لوگوں کو الگ الگ کام دیئے جیسے کہ تمہیں ایک ٹیکٹیشن بنا دیا دراصل کہانی کا ویلن ڈیڈ ہی تھا یہ وہی ایلین تھا جس کیلئے جیک کام کیا کرتا تھا دراصل جیک نے جہاں میں سٹوری کے سٹارٹ میں بتایا تھا وہ سب بھی باتیں غلط تھی دراصل یہاں پر سکوینجرز کوئی ایلین نہیں بلکہ انسان ہی تھے اور یہاں پر ٹیٹ سمندر کے پانی کو انرچی میں بھی بدل رہا تھا اور پتہ نہیں اس نے کتنے پلانٹس کو ڈسٹروائی کر دیا تھا اصل میں جیک ہی ایک ٹران کی طرح استعمال ہو رہا تھا اور وہ بھی اپنے لوگوں کے خلاف پچھلے ساٹھ سال سے یہ لڑائی لڑ رہا تھا اور اب جیک کو شاید یہاں پر سب کچھ یاد آ جائے تو وہ ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اسی لیے بیچ نے ہمیشہ سے جیک پر نظر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اسے کچھ بدلاؤ نظر آ رہے تھے اور اب یہ سب باتیں سچ ہو گئی تھی اب یہ سب کچھ جیک کے سامنے ہی تھا اس سے پہلے وہ اس ٹران کو ٹیٹ کے پاس بھیجتے وہاں پر اور زیادہ ٹرانز آ جاتے ہیں اور وہ یہاں پر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہاں پر سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں اور اس فائٹ میں بیچ بھی بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ لوگ ان ٹرانز کا مقابلہ تو کر لیتے ہیں مگر اپنے جس ٹران کو یہ پھیجنا چاہتے تھے وہ پوری طرح سے دریسٹروائے ہو گیا تھا اور یہ بات بیچ کو بھی پتا چل جاتی ہے اب وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ لوگ کے بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ مل کر جائیں گے اس پاس سے ڈیٹ کو کچھ بھی شک بھی نہیں ہوگا اور وہ اس ایلین کی سپیس شپ کو ڈسٹروائے کر دیں گے جیک اب جولیا کو اسی سلیپنگ پارڈ میں لٹا دیتا ہے اور خوش پیس ٹیشن کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پر جیک کچھ ریکارڈنگز کو بھی سنتا ہے اور یہاں پر اس کو پتا چلتا ہے وہ جیک ہی تھا جو اوڈیسی سپیس شپ کا کمانڈر تھا وکٹوریا اس کی سیکنڈ ہینڈ کمانڈ تھی اور باقی لوگ ہائپر سلیپ میں تھے اور اس میں جولیا بھی شامل تھی ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا اس اوبجیک کی انفرمیشن کیلئے مگر اس چیز نے ان لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا وہ اس وقت ارد سے کنیکٹڈ تھے وہ اس لیڈی سے کنیکٹڈ تھے یعنی کہ یہ سب کچھ ریال تھا جیک کو وہاں پر کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے اس لیے اس نے سلیپنگ پوٹس کو الگ کر دیا تھا کیونکہ وہ ایسے پروگرام کیے گئے تھے کہ وہ دوبارہ سے ارد پر لینڈ ہوں گے اور اس اوبجیک سپیس شپ نے جیک اور وکٹوریا کو اپنے اندر کھینچ لیا تھا اس کے بعد اس ایلین نے ان دونوں کے بہت زیادہ کلونز بنائے یعنی کہ ان دونوں کے بہت زیادہ ہم شکل بنائے اور انہی کو لوگوں کے خلاف استعمال کیا اب یہاں پر جیک اور ہمیں سب کچھ پتا ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک جب اس سپیس سٹیشن تک پہنچاتا ہے تو وہ لیڈی اس کو اندر آنے کی پرمیشن دیتی ہے جیک اب جب سپیس شپ پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے اور وکٹوریا کے بہت زیادہ کلونز دیکھتا ہے اب وہ لیڈی اس کو وہاں پر آنے کی وجہ پوچھتی ہے جیک اس کو بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جولیا زندہ رہے وہ اس کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دیتی ہے اب جیک اس اوبچیک کے سامنے تھا جو کہ ایک ٹرائینگل شیپ میں تھا جیک وہاں پر اس پارٹ کو اوپن کر دیتا ہے جس کے اندر وہ بیچ کو چھپا کر لیا تھا یہاں پر جیک جولیا کے بدلے بیچ کو اس پارٹ میں لے کر آیا تھا کیونکہ بیچ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس اوبچیک کو دیکھے جب وہ ڈسٹرائی ہو رہا ہو اب جیک اور بیچ یہاں پر دونوں مل کر اس کو ڈسٹرائی کرنے کا بٹن دبا دیتے ہیں لاس ورڈ جیک یہاں پر بولتا ہے کہ بھار میں جاؤ یہ اس لیڈی کو بول رہا تھا اور اس کے بعد وہ اس پیس سٹیشن کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اور ارد پر اس پیس شپ کے جتنے بھی ویپنز تھے وہ سبھی ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹرانس بھی جو اس نے پھیجے تھے آخر کار ساٹھ سال کے بعد انسانوں کو اپنی دنیا واپس مل گئی تھی اور ساتھ ہی اپنی آزادی بھی اب اس مووی کے لاس سین میں ہم جولیا کو اسی لیکھ ہاؤس پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنی زندگی کزار رہی تھی یہاں پر اس کی ایک بیٹی بھی تھی اصل میں یہ بیٹی جیک اور جولیا کی تھی اب جولیا کی بیٹی یہاں پر جیک کو دیکھ لیتی ہے جیک جیک دراصل ایک کلون ہی تھا لیکن اب اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا اور وہ اب اپنے گھر آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے